السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین اس وقت میں جس مقام پر موجود ہوں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ مسجد ہے مسجد قبلتین جب آقا علیہ السلام یہاں تشریف لائے آپ کے ایک صحابیہ کے آیادت کے لئے وہ بہت بیمار تھی تو یہاں نماز زہر کا وقت ہوا اور آقا علیہ السلام کی دل سے خواہش یہی تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خان کعبہ ہو جائے اس وقت تک نماز جو ادھا کی جاتی تھی وہ مسجد اقصہ کے رخ پر کی جاتی تھی تو آقا علیہ السلام نے کہو کئی روایات میں ہیں ساڑھے سولہ مہینے اور کئی روایات میں ہیں کہ سترہ ماہ آقا علیہ السلام نے ہماری تمام امت نے نماز مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے پڑی تو یہاں پر جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ایک سو چوالیس نمبر آیت نازل ہوئی کہ ہم آپ کا چہرہ وددہا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اٹھتا ہوا اور یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے قبلے کو قبلے کا رخ خانے کعبہ کی طرف کر دیا جائے الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک نے ہمیں یہ عزت بکشی کہ آج ہم یہاں اس مقام پر موجود ہیں اور میں آپ کو اس کے اندرونی مناظر پر کچھ انشاءاللہ دکھاتا ہوں کہ پہلے قبلہ کدھر تھا بلکل اپوزٹ سنت ہے سامنے مسجد اقصہ تو بلکل اپوزٹ پر خانے کعبہ کی سنت موجود ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں اللہ پاک آپ کو بھی اس دربار پر بعد اب حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ بھی یہاں پر آ کر نوافل کی ادائی کی کریں انشاءاللہ یہ ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں اس میں ست کی ماشاءاللہ یہ اس وقت آپ سامنے میرے دیکھ رہے ہیں بلکل قبلہ سنت محراب اغرہ بنی ہوئی ہیں پوری ماشاءاللہ اور یہ سامنے اور بلکل اس کے اپوزٹ میں غراب آ جائے تو یہ اوپر جہے وہ مسلح لگا ہوا ہے اور پہلے سنت یہ تھا پتایا جاتا ہے کہ پہلے یہاں بھی مسلح بنا ہوا تھا لیکن چونکہ لوگوں کو کنفیوجن ہو جاتی تھی اس وجہ سے انہوں نے سو ختم کر کے یہاں اوپر مسلح کی نشانی دے دیئے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو بھی اس جگہ کے حاضر نصیب فرمائیں آمین آمین